بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عادل عبد المجید دی ایس سوڈینٹس آج ہم فزیکس کا پہلا لیکچر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں لاسٹ ٹائم جو ہم نے سکول میں پڑھا تھا وہ ہم نے مجرنگ ٹیپ تک پڑھ لیا تھا آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ورنیر کیلیپر اب ورنیر کیلیپر کے بارے میں اگر میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں تو یہ ہمارے پاس ایک ڈیوائس ہوتی ہے یہ آپ کو بچوں نظر آ رہا ہوگا کہ یہ ہمارے پاس کیا جی یہ ورنیر کیلیپر کے ہمارے پاس ڈائیگرام آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس کی پہلے تھوڑا سا کنسٹرکشن کے بارے میں بات کر لیں ٹھیک ہے ورنیر کیلیپر بیسیکل یہ ہمارے پاس ایک ڈیوائس ہوتی ہے جو مور ایکوریٹلی ویلیوز یعنی کہ ایکوریٹ یہاں پہ آپ کو ایک ورڈ نظر آ رہا ہے ایکوریسی ایکوریسی کا مطلب ہوتا ہے کہ بلکل صحیح ویلیو یعنی کہ آپ کی جو ویلیو ہے اس میں کوئی غلطی نہ ہو کوئی ایرر نہ ہو ٹھیک ہے تو اس میں سب سے پہلے میں بات کروں گا بچوں کنسٹرکشن کے بارے میں تو کنسٹرکشن میں آپ دیکھیں ایک آپ کو نظر آ رہا ہے جی یہ اس کا مین سکیل ہے ٹھیک ہے جس کے اوپر ہمارے پاس کتنے ڈیوینز ہوتی ہیں بچوں اب ٹھو ٹو 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 جو مین سکیل کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دم یا بچو یہ جو بڑے بڑے آپ کو جاز نظر آ رہے ہیں یہ اس کے آوٹر جاز ہوتے ہیں جب بڑے جن کو ہم کہتے ہیں اردو میں اور یہ ہمارے پاس اس کے انر جاز ہوتے ہیں ٹھیک ہوگیا بچو یہ ہمارے پاس کیا ہے جس کے آوٹر جاز ہے اور یہ کیا ہے انر جاز ہے آوٹر جاز Student کلی استعمال ہوتے ہیں کوئی سلنڈری کلی شیپ کوئی بڑے اوبجیکٹ کی میجرمنٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہو گیا اس کی آپ موٹائی معلوم کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس کی آپ گولائی معلوم کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان آؤٹر جاز کو یہ آپ کو میں ایک ڈائیگرام دکھاتا ہوں کہ آپ کے پاس جیسے کہ ہمارے پاس یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ہمارے پاس ورنیر سکیل جو موویبل سکیل ہے ان دونوں اور یہ ہمارے پاس کون سا سکیل ہے جی اس کے ساتھ فکس یعنی کہ بلکل ساتھ کنیکٹڈ ہوگا تو ان دونوں جاز کے درمیان دیکھیں ہم نے ایک سلنڈری کے لیے شیپ رکھی ہوئی ہے اب اس کی ہم نے معلوم کرنی ہے ایک تو اس کی لمبائی معلوم کرنی ہے موٹائی معلوم کرنی ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کو معلوم کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ہم پہلے چیک کرتے ہیں کہ ہمارے ورنیر سکیل میں کوئی ایررز تو نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اس میں کچھ ڈیفنیشنز بچوں آپ لوگ کو پہلے پڑھانی پڑھیں گی کہ ہمارے پاس سب سے پہلے جو ڈیفنیشن ہے وہ ہے ورنیر کیلپر کی وہ آپ نے یہاں سے کرنی ہے the accuracy obtained in measurements using a meter rule up to 1 mm meter rule بچوں ہم نے پیچھے پڑھا ہوا تھا کہ meter rule ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس دو پوائنٹس کے درمیان distance یا اس کی length وغیرہ معلوم کرنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو meter rule ہے اس سے بھی 1 mm سے بھی آپ up to یعنی کے اس سے زیادہ accurate value ورنیر کیلپر کو یوز کرتے ہوئے استعمال کر سکتے ہیں ہمارے پاس 1 mm سے زیادہ اس کی accurate value آئے گی can be obtained by using some other instruments such as ورنیر کیلپر تو آپ نے بچوں یہاں تک اس کی کیا کرنی ہے definition کرنی ہے ٹھیک ہو گیا یہ definition ہے ہمارے پاس ورنیر کیلپر کی اوپر آپ لکھ لیں define ورنیر کیلپر ٹھیک ہو گیا بچوں اس کے بعد تھوڑا سا آپ کو میں پڑھا دیتا ہوں وہ کہہ رہا ہے میں نے آپ کو اس کی construction کے بارے میں بتا دی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ورنیر کیلپر consist of two jars یعنی کہ ورنیر جو کیلپر ہے ہمارے پاس یہاں تک اس کی آپ definition پر نشان لگا لیں ٹھیک ہے یہ یہاں تک اس کی definition ہو جائے گی ورنیر کیلپر consist of two jars ورنیر کیلپر میں ہمارے پاس دو جہاز ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا one is fixed with the main scale to it یعنی کہ ایک جہاز آپ کا کیا ہوتا ہے جی main scale کے ساتھ fix ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ اس کے دو جبڑے آپ کو نظر آ رہے ہیں اور ان دونوں کو اگر کہیں تو یہ outer jars کہلاتے ہیں اور یہ اس کے دو جبڑے آپ کو نظر آ رہے ہیں اگر ان دونوں کو کمبائل ہی پڑھیں گے ہم بچوں تو یہ ہمارے پاس inner jars کہلاتے ہیں اچھا آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ one is fixed with main scale attached to it یعنی کہ ایک fix jar یہ والا آپ کو نظر آ رہا ہوگا میں نے نشان لگا دیا یہ main scale کے ساتھ کیا ہوتا ہے جی fix ہوتا ہے پھر وہ کہہ رہا ہے کہ main scale has centimeter and millimeters marked on it یعنی کہ جو main scale ہیں اس کے اوپر آپ کے بس جو devians ہوتی ہیں وہ centimeter میں اور millimeter میں ہوتی ہیں بچوں یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں one zero one two three four یہ devians آپ کی centimeter میں ہیں اور یہ جو zero اور one کے درمیانی یہ چھوٹی devians آپ کو نظر آ رہی ہیں بچوں یہ millimeter میں ہے میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ ایک تو ہمارے پاس اس کی definition ہوگی ورنیر کیلپر کی ٹھیک ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے دوسرے نمبر پہ ہم نے اس کی construction کے بارے میں بات کی کہ construction ہمارے پاس اس میں کیا کیا ہوتا ہے construction میں اس کے outer jazz ہوتے ہیں outer jazz اور اس کے inner jazz ہوتے ہیں outer jazz اور inner jazz بچوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں outer jazz جو ہے outer آپ کہہ سکتے ہیں measurements کے لئے use ہوتے ہیں جیسے اس کی باہر سے گولائی معلوم کر لی ٹھیک ہے outer measurements یہاں پر میں آپ کو لکھ دیتا ہوں کہ آپ بیرونی پہمائش کر سکتے ہیں outer jazz کو use کرتے ہوئے outer measurements اور جو بچوں inner jazz ہوتے ہیں یہ اگر آپ کے پاس for example پلیک آپ کہہ لیں کہ بوتل ہے اس کا جو ڈھکن ہے اب اس بوتل کی گولائی تو آپ ڈھکن کی گولائی تو آپ معلوم کر لوگے لیکن اس ڈھکن کی جو اندرونی گہرائی ہے وہ آپ کیسے معلوم کروگے تو بچوں اس کے لئے ہم inner jazz use کرتے ہیں ٹھیک ہے inner jazz کے inner jazz جو ہم use کر کے اس کی آپ کہہ سکتے ہیں inner measurements یعنی کہ اندرونی measurements آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا بچوں آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا اس کے بعد ہم یہاں پر اس کے بات کریں گے جی اس کے least count کے بارے میں least count ہمارے پاس کیا ہوتا ہے وہ بھی بچوں میں آپ کو اس کی definition بتا دیتا ہوں کہ least count ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جی ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس یہاں پر book آگی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ the jazz the other jazz is movable اس کو آپ کو میں complete کر دیتا ہوں کہ جو دوسرا jazz اور ایک ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جی ایک میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں چلیں آپ کو confirm مجھے ایک ایک ہمارے پاس main scale ہے اور ایک اس کا warnier scale ہے ٹھیک ہے بچوں اور جو main scale ہوتا ہے main scale وہ آپ کا کیا ہوتا ہے بچوں fixed ہوتا ہے main scale کیا ہوتا ہے fixed ہوتا ہے اور جو warnier scale ہوتا ہے بچوں وہ آپ کا ورنیر سکیل وہ آپ کا بچو موویبل ہوتا ہے ورنیر سکیل کیا ہوتا ہے بچو آپ کا موویبل ہوتا ہے جی ٹھیک ہو گیا آگے وہ کہہ رہا ہے کہ it has it has ورنیر سکیل having 10 ڈویئنز بچو یہ جو آپ کا موویبل سکیل ہے یعنی کہ یہ جو ورنیر سکیل ہے اس پر ٹوٹل 10 ڈویئنز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے 12 ڈویئنز ہیں ٹھیک ہے بیسیکل یہ سکیل ہے سکیل پر آپ کو پتا ہی ہے جی اچھا اور اس کے اوپر ہمارے پاس 12 ڈویئنز ہوتی ہیں جو سینٹی میٹر کے اندر ہوتی ہیں اور ہر ایک ڈویئنز کے درمیان جیسے 11 سے 12 اس کے درمیان یہ جو چھوٹی لائنے آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ بچو اس کی انٹرنل آپ کہہ سکتے ہیں میلی میٹرز کے اندر ڈویئنز ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ دیکھیں یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ 10 ڈویئنز آور ایچ آف ڈویئنز 0.9 میلی میٹر ہر ایک جو ڈویئن ہوگی وہ 0.9 میلی میٹر کے برابر ہوگی ٹوٹل 10 ڈویئن ہے اور ایک ڈویئن کس کے اکوال ہوگی 0.9 میلی میٹر بچو یہ ایم سی کی اس کے لئے بھی آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے ڈیفنیشن آپ کی ایک ورنیر کیلپر کی بنتی ہے باقی یہ آپ نے اس کے بارے میں تھوڑا سا ویسے یاد رکھنا ہے کہ یہ ایم سی کی اس میں یہ چیز آ جاتی ہے آگے وہ کہہ رہا ہے کہ the difference between one small ڈویئن on main scale ڈویئن and one ورنیر scale ڈویئن is 0.1 میلی میٹر وہ کہہ رہا ہے کہ جو difference جو فرق ہوتا ہے between one small ڈویئن یعنی کہ ایک چھوٹی ڈویئن کے درمیان مین سکیل نظر آ رہا ہے اس مین سکیل میں ہمارے پاس ایک سے یہ جیسے دو سے تین ہیں ان کے درمیان جو ہمارے پاس ڈویئن ہوگی وہ درمیان ہی ڈویئن کے بات کر رہا ہے اس کا جو فرق ہے ٹھیک ہے وہ یہی بات کر رہا ہے کہ the difference between one small ڈویئن on main scale ڈویئن and one ورنیر scale ڈویئن is 0.1 میلی میٹر it is called least count of the ورنیر کیلپر بچو یہ least count of جو آپ نے یہاں سے کرنی ہے the difference between سے ٹھیک ہو گیا بچو اس کے بعد یہاں پہ ہے جی آگے اس کا فارملا اپنی یاد رکھنا کہ least count of ورنیر کیلپر is equal to ہوتا ہے جی smallest reading on main scale main scale کی جو سب سے چھوٹی ریڈنگ ہوگی divided by number of ڈویئن on ورنیر scale اب smallest ہمارے پاس جو اس کی ریڈنگ ہے وہ ہمارے پاس کتنی ہے جی one ہے اور number of ڈویئن point کتنا آجائے گا جی one millimeter آجائے گا تو millimeter کو centimeter میں جب convert کریں گے بچو تو simply آپ کیا کریں اس کو zero point zero one millimeter ہے اور mili ہے ہمارے پاس 10 کی power minus 3 ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں اس کو direct بھی آپ لکھ سکتے ہیں یا آپ calculator کے اوپر میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا solve کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس least count اس نے دیا ہویا جی zero point one میلی میٹر ٹھیک ہے بچو یہ مصی کیوز آتا ہے کئی بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ millimeter میں اس کا answer آئے گا کیا ہوگا اور centimeter میں اس کا answer کیا ہوگا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر millimeter ہے تو zero point one millimeter پہ آپ میں کیا کرنا ہے بچو ٹک لگانا ہے اور اگر آپ کے پاس centimeter میں answer کہیں آپ کو نظر آ رہا ہے zero point one millimeter کہیں پر آپ کو نظر نہیں آ رہا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے ہم نے table number پڑا ہوئے table number one point three یہ previous topics کے اندر اس table میں آپ کو بتا کہ جو one millimeter ہوتا ہے جو one mili ہے وہ 10 raise to power minus three کے equal ہوتا ہے 10 raise to one millimeter آپ یہاں پہ چلے لگ دیں 10 raise to power minus three ٹھیک ہو گیا یعنی 10 کی power minus three میٹر کی ہوتا ہے تو 10 کی power minus three اس mili کی جگہ پہ بچوں میں 10 کی minus three لگا دوں گا یہاں پہ میٹر آپ کا as it is آ گیا اور 10 کی جو minus three ہے اس کو simply میں لگ سکتا ہوں 10 کی ہمارے پاس minus one اور 10 کی minus two کیونکہ آپ کو پتا کہ اگر basis سیم ہو تو power ہی کٹھی ہو جاتی ہی یہ ہم نے maths میں بھی پڑا ہو ہے اگر basis سیم ہو یعنی یہ اس minus one minus کا کیا ہو جائے جی three ہو جائے گا تو اس کے بعد دیکھیں بچوں یہ minus کا one ہے تو اس کو بڑے میں لے آئیں گے تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا plus کا one اور plus کا one لکھو یا نہ لکھو basically plus کا one ہی ہوتا ہے اور 10 کی minus two ہم نے table میں پڑھا ہوا ہے میٹر آپ کا آگیا تو 0.1 کو آپ calculator پہ 10 پر divide کروگے تو آپ پر sensor آجے گا 0.01 سینٹی میٹر یہ بچوں آپ کے پاس least count ہوگا سینٹی میٹر کے اندر یہ آپ نے یاد رکھ ہے اور یہ آپ کے پاس least count ہوگا میلی میٹر کے اندر mcq میں 0.1 دیا ہوگا تو 0.1 سینٹی میٹر وہ نہیں دے گا اگر اس نے 0.01 سینٹی میٹر دیا ہوگا تو 0.1 میلی میٹر نہیں دے گا پھر آپ اس پر ٹکر کرنا ہے اس چیز کا خاص خیال رکھنا اور یہ most important بچوں آپ کا mcq ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس رکھے گا